سب سے پہلے تو جو انفرانیت حاصل کی سردار خمد ابراہیم خان صاحب کو دورے ایمان کے اندر اور ان کے حصے میں جو خوبی آئیں وہ اللہ نے اور کسی کے خاتم میں نہیں رکھیں کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ تو پہلے نہیں پانچ سمجھے لئے کہ اپنے لوگوں سے پہلے تدفاظ خودوں رکھے ہیں کہ پہلے پانچ سمجھے لئے یہ خاندان پاکستان سے آگا کشمیر کے کنموں سے لوگ آئے بلکہ چند خال لوگ بلکہ یہ سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں ان کے خاندان کو غازی ملک کی بات جاتا ہے کہ سیاست میں اس طرح کا ڈسپلن رکھنا اور پھر آگے نکلنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی اس سفر میں انہوں نے بہت ساری مشکلات بھی دیکھی ہیں اور بہت سارے لوگ اس سفر میں ان سے پیچھے رہ گئے لیکن انہوں نے اصول ان کی بنیاد اور کسی بات پر کبھی کوئی فرمائز نہیں کیا یہ ان کے خاندان یہ غازی ملک کے خاندان کا یہ خاصہ ہے اور پھر یہ اس کا کریٹر جو ہے صدار خالد عبراہیم کو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنچ کے عوام آج محروم ہو گئے ہیں ان کی پارٹی جہاں ان کا نظریہ جہاں محروم ہوا ہے وہ ہم پہنچ کے عوام پوری ریاست کے عوام ایک ایسے شخص سے محروم ہوئے ہیں ایسے وقت میں محروم ہوئے ہیں جبکہ مسئلہ کشمی رجوع پر تھا اور ایسے شخص کی ضرورت تھی ریاست میں کیونکہ ان کے خاندان کا بڑا رول رہا ہے اور جب رول والے لوگ ختم ہو جائیں گے وہ درد والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں دنیا میں نہیں رہتے ہیں تو پھر وہ آگے جو ہے وہ نظام بھی اسی طریقے سے مایوس چلتا ہے ہمیں آج مایوسی رہی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے کہ ان کے جو افکار ہیں سیاسی نظریاتی ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں آپ کی موجود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کی جماعت پارلیمان کے اندر موجود ہے پارلیمانی پارٹی ہے اور صدر خالد ابراہم خاندشاہ نے ریاست کے عوام کے برابری کے حقوق کے لیے ایک اہم کوسٹین ریز کیا ہوا ہے اس اسمبلی کے اندر آپ پارلیمانی پارٹی کے اہم رکن ہیں کیا آپ کی پارٹی اس سوال کو خالد ابراہم خاندشاہ کے ساتھ مرنے دے گی یا اس کو ریز کرے گی دیمی جی خالد ابراہم صاحب نے ہمیشہ اصولی موقف اختیار کیا چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہو یا اسمبلی کے باہر ہو تو جہاں تک ان کا اسمبلی کے اندر ایک وہ نے بڑا جاندار موقف اختیار کیا کہ میرٹ کو فالو کریں اور یہ سفارش اور رشوت کا کلچر اس ریاست سے اس کو پاک ہونا چاہیے اس میں ہم سارے ان کے تحاید اور روایت میں ہیں کوئی ریاست کا لیڈر ایسی بات پر کیسے کمپرومائز کرے گا جو انہوں نے کیا کہ میرٹ پر ہو گیا یہ سوال گونجے گا اسمبلی میں دوبارہ جی انشاءاللہ جو ہماری پارٹی ہے وہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی تو ہماری سب کانسوس ہے کسی پارٹی ہے اس کو یہ حق بڑھتا ہے کہ ان کے اس نظریے کو لیا ہے وہ آگے بڑھنے کے ساتھ یہ وہ آگے بڑھنے کے امر ہو گئے ہیں سب کا یہ کام بڑھتا ہے کہ ان کے اس نظریے کو آگے بڑھائیں اور یہ ریاست کے بسنے والے لوگ کی ان نے بات کی ہے جب وہ میرٹ کی ڈسیپلنٹ کی بات کرتے ہیں جس طرح ہمارے علماء کرام عقیدہ اور نظریت کی بات اسلامی افقار کی بات کرتے ہیں اس لئے انہوں نے سیاست کے اندر جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر انہوں نے جان ڈالی ہے کہ اگر آپ سملی کے اندر ہے تو جان ڈال کے بات کریں اگر آپ سیاست کے میدان میں ہیں تو آپ جان ڈال کے بات کریں یہ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے ریسلت کے لوگوں پر اور میں سمجھا ہماری پارٹی اور ہم اس پر ہیں کسی بات پر کوئی قبر و ماضی ہم ہیں انہوں نے اس کے نظریے کے ہم ہی ہیں ان کی اس بات کے ہم ہی ہیں اور میں سمجھا تھا باقی لوگ بھی اس پر عمل کریں گے بہت شکریہ ناری صلی اللہ علیہ وسلم